بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة العادیات کی فضیلت اور اس کے وزائف سے بے شمار مسائل کا فوری روحانی حل اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم بیان کریں گے کہ آپ کس طرح اپنی زندگی کے مسائل کا حل قرآن کریم کی عظیم ترین سورت سورة العادیات کی بدولت فوری طور پر کر سکتے ہیں مگر اس سے پہلے ہم اس سورہ کی شان قرآن کریم کی روح سے بتا رہے ہیں اس مبارک سورت میں گیارہ آیات ہیں اس میں ایک ہی رکوع ہے اور یہ سورت مکی ہے اس سورت میں گھوڑوں کا ذکر کیا گیا ہے عرب کے لوگ گھوڑے کو مختلف کاموں کے لیے استعمال کرتے تھے اور چونکہ گھوڑا بڑا وفادار جانور ہے جو اپنے مالک کے ہر حکم کی تعمیل کرتا ہے اس لیے اس مبارک سورت میں مجاہدین کے گھوڑوں کی قسم کھا کر فرمایا گیا ہے کہ انسان بڑا ناشکرا ہے اور اس کے ناشکرا ہونے پر خود اس کے عمال گواہ ہیں اس کے برعکس گھوڑا اپنے مالک کا وفادار ثابت ہوتا ہے اسے خوش کرنے کے لیے تیروں کی بارش اور کوندتی تلواروں کی پرواہ نہیں کرتا اور اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے اس میں گھس جاتا ہے مگر انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود اپنے مالک حقیقی سے بے وفائی کرتا رہتا ہے اور اس بات کا اسے احساس تک نہیں ہوتا اس کے بعد انسانی فطرت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ مال و دولت کی حرص میں بڑا سخت ہے اگر اس کے پاس سونے کا پہاڑ بھی ہو تب بھی کم ہے اور ہر وقت لالچ میں لگا رہتا ہے اور اپنے مالک کے تمام احکامات کو بھول جاتا ہے اپنے انہی عمال کا حساب اسے آخرت میں دینا ہوگا جب لوگوں کے عمال اور نیتیں سب پیش ہوں گی علاوہ ذی ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ بعض بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ جس شخص نے سورت العادیات کو خواب میں تلاوت کیا تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ پاک کے شکر گزار بندوں میں شامل ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی اس کی نعمتوں میں اضافہ کریں گے اور اس کی تمام دعائیں بھی قبول ہوں گی اور ایک اشارہ یہ ہے کہ جو دشمن اس کو ستا رہا ہے ایک دن وہ اپنے اس دشمن پر غالب آ جائے گا ناظرین سورت العادیات سے آپ کی زندگی کے بہت سے مسائل فوری حل ہو سکتے ہیں جیسا کہ اگر کسی بچے یا بڑے کو سخت نظرِ بد لگ گئی ہو یا پھر نظر لگ جانے کا خدشہ ہو تو اسے چاہیے کہ سورت العادیات کو مشکمبر اور زافران کی سیاہی سے ایک سفید کاغذ پر آداد کی صورت میں لکھ کر اس کا تعویز تیار کر لے اور پھر اس پر سورت العادیات روزانہ تلاوت کر کے دم کرتا رہے تو انشاءاللہ ازوجل نظرِ بد کے تمام اثرات زائل ہو جائیں گے اگر آپ ہائی بلڈ پیشر میدے کے السر، ہڈیوں اور گھٹنوں کے درد شوگر، دل کے امراض، مائگرین، ہسٹیریا یا ڈپریشن، الغرز کسی بھی مرز میں مبتلا ہیں تو سورت العادیات میں شفاہ کی بہت ہی لا جواب روحانی تاثیر موجود ہے لہٰذا اس وظیفے کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے پاس سورت العادیات کا تعویز موجود ہو تو اس کا مطلب ہے کہ مرز کی وجہ اگر روحانی ہوئی تو انشاءاللہ فوری اور کامل شفاہ آپ کا مقدر ہوگی اگر آپ یا پھر آپ کا کوئی عزیز سخت مقروض ہو چکا ہے اور کرز اترنے کی کوئی بھی صورت نہیں بن رہی تو اس مبارک صورت سورت العادیات کو روزانہ تین مرتبہ اول و آخر گیارہ مرتبہ دروشریف کے ہمراہ تلاوت کریں انشاءاللہ اس مبارک صورت کی برکت سے چند دنوں میں کرز اترنے کے غیبی اسباب بننے لگیں گے اور اگر اس کا تعویز بتائے گئے طریقے کے مطابق تیار کر کے اس تعویز پر اس وظیفے کو کریں تو نہ صرف کرز اترنے ہوگا بلکہ اس تعویز میں موجود صورت العادیات کی روحانیت آپ کو بے حد مالا مال کر دے گی انشاءاللہ اگر آپ کو تعویز خود تیار کروانے میں کسی بھی قسم کی دشواری ہو تو آپ صورت العادیات کا تعویز ہمارے روحانی سینٹر سے بھی بطور چودہ سو روپے ہتیا یا پھر اہت کے ذریعے فیس بلالہ حاصل کر سکتے ہیں تعویز منگوانے کے لیے اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے فون نمبرز پر رابطہ کریں شکریہ اللہ حافظ